بنانے کے لئے سب سے پہلے ایک سرکل بنائیں گے یہ میں نے ایک سرکل بنایا ہے اور اس پر ہم اس پر ہم نشان لگا دیں گے تاکہ ایکوال کی ڈیجائن بنیں اس طرح سے میں نشان لگا رہی ہوں پہلے آمنے سامنے چار لگائیں گے پھر ان کے میڈل میں لگاتے جائیں گے اس طرح سے میں نے فلاور کا شیپ دیا ہے آپ دھیرے دھیرے دیں تاکہ اور بھی فینشنگ سے دے پائیں اس طرح سے ایک ویل میں نے اس طرح سے میں نے درنکھٹا بنا دیئے اب اس کا میڈل پارٹ دیکھتے ہوئے ہم دیوی مہیاں کی آئیز بنائیں گے دیوی کی آنکھیں تھوڑی بڑی بڑی ہوتی تو اس اکورڈنگ بنائیں اس کے آئی برو سیم اسی سٹائل سے دوسرے سائٹ اب اس کی ناکھ کے لئے ہم یہ شیپ بنائیں گے اور لپس کے لئے ہم پہلے بھی شیپ بنا کے اس طرح سے کریں گے اور یہ ان کی نتھ جرور سے بنائیں نتھ بنائیں گے ہم اور یہاں پر ایک بڑی سی بندے لگائیں گے ریڈ کلر کی اس طرح سے درائنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے اب ہم کلرنگ کریں گے فیس کو میں یلو کلر دے رہی ہوں آپ کلر اپنے ہی ساب سے چینج بھی کر سکتے ہیں یہ میں پہلے میڈل کا پورا یلو کلر کروں گی بندی کو چھوڑ دوں گی اگر چلا بھی گیا تو چلے گا کیونکہ میں بندی میں بندی میں میں ریڈ کرنے والی ہوں اس لئے چل سکتا ہے پھر آنکھوں میں بلکل بھی نہیں جانا چاہیے وہ پورا پر دھیان رکھیں باقی یہ پورے سرکل میں آپ کر سکتے ہو آنکھوں کو چھوڑ کے لپس کو بھی اگر چھوڑ سکو تو زیادہ بیٹر ہوگا اس طرح سے میں کلر کر دوں گی اب بہت ہی دھیان سے فینشنگ سے کریں میں تھوڑا فائٹ کر رہی ہوں کیونکہ مجھے تھوڑی عادت ہے اور جو بگنر سے وہ تھوڑا سا دھیان سے کریں کلر کی کلر کی تکنیس اگر ایکول ہونی چاہیے نہ زیادہ نہ کم اور ہمیشہ پہلے سائیڈ میں بنائیں جہاں پہ بھی کوئی چھوڑنا ہے اس پارٹ کے آج واجم پہلے بنائیں پھر کلر فیل کریں ابھی میں ہماری ڈرائنگ پوری دکھ رہی ہے اس طرح سے بنایا اب مجھے ڈانڈیا میں بھی یہاں پہ یلو کلر کرنا ہے تو یہ بھی میں ساتھ میں ہی کر دوں گی جو بھی جس کلر کا ہوگا وہ سارے کلرز اگر ایک ساتھ کرتے ہیں تو بہت ہی ایجیلی کلرز ہوتے ہیں اور ٹائم بھی سیو ہوتا ہے اس میں بھی میں ڈال سکتی ہوں تھوڑا یلو کلر یہاں پہ بھی میں نے یلو کلر ڈال دیا تھوڑا اس طرح سے میں نے یہ کر دیا ہے اب میں برش واش کر رہی ہوں باہر کی یہ فلاور کا جو شیپ دیا ہے اس کیلئے میں ایک گرین اور ایک ریڈ کر رہی ہوں آپ کلرز اپنے اکورڈنگ کچھ بھی لے سکتے ہیں جو بھی آپ کو لینا ہے اس کے اکورڈنگ لے لیں گے تو مجھے جو بھی گرین پارٹ کرنا ہے وہ سارے ہم ایک ساتھ کر رہی ہوں تاکہ کلر اور ٹائم دونوں سے ہوا ہمارا اگر ہم بار بار برش دوتے ہیں تو ہمارا ٹائم بھی جاتا ہے ہمیشہ دھیان رکھیں جس بھی پینٹنگ میں جو بھی کلر ہے وہ سارے کلرز ایک ساتھ ہو جانے چاہیے نہیں تو ہمارا ٹائم برباد ہوتا ہے اور کلرز بھی بہت ویشتے جاتا ہے اس طرح سے میں نے کر لیا ہے اب میں ریڈ کلرز سے کرنے والی ہوں میں ڈانڈیا کو بھی سوچ رہی ہوں کہ نیچے کا پارٹ گرین ہی کر دوں تو یہ میں گرین کلرز کا ساتھ میں ہی کر دوں گی اس طرح سے کر دیا ہے ادھر کا بھی کر دوں گی اب میں یلو کلر لے رہی ہوں ساری ریڈ کلر لے رہی ہوں اب میں جہاں جہاں پہ مجھے ریڈ کلر کرنا ہے وہ کرنے والی ہوں یہ فلاور کی جو شیپ بنے ہیں میں نے سب میں ریڈ کلر کر رہی ہوں میں سب میں رہی ہوں یہ ڈینڈیا کے اوپر کا کلر بھی میرے ایڈی کر رہی ہوں تو یہ بھی ساتھ میں ہی کر دوں گی میں اور لپس اور بندی کے لیے میں یہ برش نہیں لے سکتی ہوں کہ یہ مجھے تھوڑا ستھن بنانے ہے اور فینشنگ بھی زیادہ لگیں گی اس کے لیے میں برش چینج کر رہی ہوں لپس کے لیے بھی آپ کو بہت ہی دھیان سے ریڈ کلر کرنا ہے اور یہ بڑی سی بندی لگا دوں گی میں ریڈ کا لگی پھر یہ بندی دھیان رکھیں کہ نیچے کا یہ لوگ اللہ سکھنے کے بعد ہی لگا ہے اور نت بھی چاہیں تو نت میں ایک ڈاٹ لگا رہی ہوں میں ریڈ کا لگا یہ ہماری اس طرح کی ڈرائنگ ہو چکی ہے اب اگر آپ بہت فینشنگ سے کرتے ہیں تو صرف آنکھیں وغیرہ بنائیں گے تو بھی چلے گا پر اگر آپ کی تھوڑی سی فینشنگ کم ہے تو ساری آٹ لائن بلیک سے بنا دیں گے تو بہت ہی سندر لگی آٹ لائن بنانے کے لیے ہم بہت ہی تھن برش لیں گے اور بہت ہی فینشنگ سے اس طرح سے آنکھیں بنائیں گے اسی طرح سے سیم دوسرے اور بھی اس کی آئی برو بنائیں گے اس میں ہی مین آپ کی فینشنگ کا ہے اگر اس میں فینشنگ نہیں آئی تو آپ کی پینٹنگ بلکل بھی اچھی نہیں لگے گی اس لئے بہت ہی دھیان سے فینشنگ سے بنائیں کلر زیادہ تھک بھی نہیں ہونا چاہیے اور اگر تھن بھی نہیں ہونا چاہیے اس طرح سے ہم نے ناکھ بنائیں اس کی نتھ بنائیں لپس کی بھی ہم باؤنٹری بنائیں گے تب ہی فینشنگ دکھے گی اور اگر جس سے اس سے نہیں ہو سکتا ہے تو اس کیچ پینٹ سے بھی کر سکتے ہیں اس کیچ پینٹ سے بہت ہی فینشنگ سے ہو جاتا ہے اگر جس کی پینٹنگ اچھی بھی نہیں ہے تو اس کیچ پینٹ سے ایجی لی کر سکتے ہیں میں اس سرکل کی لائن نہیں دے رہی کیونکہ اس سرکل آلریڈی اچھا بنا ہوا ہے صرف اب آؤٹر لائنز دے رہی ہوں میں اس سے دے رہی ہوں میں اینڈیا کی بھی ماؤٹ لائننگ بنا ہوں گی اپر اور نیچے پارٹ کو بہت دھیان سے کرنا ہے فینشنگ سے اور ہلکا سا راؤنڈش بنائیں گے جس سے اور اچھا لک آئے گا یہ میڈی لائنز دنگی میں اس طرح سے میری پینٹنگ کمپلیٹ ہو گئی اور آپ اس میں چاہیں تو نیچے ہیپی نوراتری لگنے ملتیم اس طرح سے آپ بھی اس کو ٹرائی کریں لائک اور شیئر کریں کمنٹ کریں گی کیسی لگی تھانک یو فور وچنگ